بھوگول بدلنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا لیکن اگر ہندوستان اپنا حق حاصل کرنے کی ڈھان لے تو طببت کو حق دلانا مشکل نہیں رہ جائے گا یہ شکتی دوگنی ہو جائے گی جانکار مانتے ہیں کہ اب تک بھارت 1962 کے آگات میں ہی جی رہا ہے 1962 میں جو دھوکے کا جو صدمہ لگا اس سے اب تک اوبر نہیں سکا لیکن پوروی لڈاک میں جاری گترود کے بیج بھارت کی سپیشل فورس نے چین کو سبق سکایا ہے اس سے بھارت کا آتمافیشواز ایک بار پھر لوٹا ہے اور یہ آتمافیشواز بتا رہا ہے کہ 62 میں جو غلطی ہوئی اسے پلٹا بھی جا سکتا یہ ہندوستان کی آزادی کے ایک درشک بعد کی تصویریں ہیں جب بھارت اپنے پیروں پر کھڑا ہو رہا تھا کئی مصیبتوں سے جوج رہا تھا باوجود اس کے بھارتی عوام چین کا چیخ چیخ کر ویرود کر رہی تھی دیش بھر میں چاؤ این لائی گو بیک کے نارے لگ رہے تھے لوگ سن کو پر اتر رہے تھے کیونکہ چین اپنے آکرام اکتیور دکھا رہا تھا بھارت کو ڈرا رہا تھا اس حالات کے لیے جو تاریخ ذمہ دار تھی وہ تاریخ تھی 31 مارچ 1969 جب دس دن سے زیادہ سفر کرنے کے بعد تبت کے دھرم گروہ دلائی لاما نے بھارت میں قدم رکھا تھا دلائی لاما کو بھارت کا شرن دینا چین کو ہمیشہ سے چپتا رہا ہے لیکن تبت کا حق مار رہے چین کو نظر انداج کرنا بھارت کے لیے بھاری پڑا لہاسا کے پوٹالا پیلس سے دلائی لاما نے سالوں تک دھرم کا شاسن چلایا لیکن چین نے دلیل دی کہ تبت پر اس کا عدھکار ہے کیونکہ چین کی راجوے وسطہ میں سالوں سے یہ دھارنا چلیا رہی ہے اور تبت کو کسی نے الگ راشر کا درجہ بھی نہیں دیا ہے چین کی یہ دلیل بے بنیاد تھی لیکن چین پورے تبت کو ہڑپنے پر آمادہ تھا اور اس نے پچاس ہزار فوجیوں کو لہاسا بھیج دیا چین لگتار ہان سمودائے کے لوگوں کو تبت میں بسا رہا تھا جن کے خلاف انیس سو انٹھاون سے ہی خپا ویدروہیوں نے ہتھیار اٹھا رکھا تھا آخر دلائی لاما کو ہندوستان سے مدد نہیں ملی ہندوستان کہیں رخ کرنا پڑا تبت گواں کر اتحاس کہتا ہے کہ تاوانگ میں پہلی رات گجارنے کے بعد دلائی لاما نے جب پٹھار کا رخ کیا تو ان کی ملاقات تتکالین پردھان منتری جواہر لال نہرو سے ہوئی تھی دلائی لاما نے جواہر لال نہرو کو بتایا تھا کہ کھمپا ویدروہ میں دونوں پکشوں کو بھاری نقصان ہوا تھا اور پھر جب تبت کی آزادی کی لڑائی کی بات آئی تو جواہر لال نہرو نے صاف کہا تھا کہ تبت کی آزادی کے لیے بھارت چین سے لڑائی نہیں مول لے گا یہاں تک کی پوری دنیا بھی مل کر تبت کو آزادی نہیں دلا سکتی ہے جب تک اس کا پورا تانہ بانا نہیں ٹوٹتا دلائی لاما کو بھارت سے مایوسی ملی اور پھر انہوں نے دوسرا ویکل بھی آج مانے کی سوچی اتحاس کہتا ہے کہ دلائی لاما نے پوچھا تھا کہ کیا انہیں پشمی دیشوں کی مدد لینی چاہیے تو نہرو نے کہا کسی کو تبت سے سمبیدنا نہیں ہے سارے دیش تبت کا روس کے خلاف استعمال کریں گے جاہر ہے دلائی لاما کو اپنے دیش کے فکر تھی لیکن تبت کے فکر سے بھارت بھی اچھوٹا نہیں تھا ڈراغن بھارت کے قریب آ چکا تھا اور بھارت کی سرکار وہ نہیں سمجھ چکی جو بھارت کی عوام پہلے سے ہی سمجھ چکی تھی سرکار کی ہچک کسی کام نہیں آئی یدھ ہونا ہی تھا اور ہوا بھی جس کی بھارت نے بہت بڑی کیوت چکائی یوز ٹاپ نائن روز سبح ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت برش پار